بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پٹیشنر کی جانب سے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے آرگیومنٹس کا دوسرا مرلا بھی سنا جو کہ بریک کے بعد آکے انہوں نے پیش کیا واضح طور پر ججز نے بار بار یہ سوال پوچھا کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جو دو ہزار چھے سے پہلے ان پروپٹیز کے تحت جو آپ کا الزام ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی آپ ثبوت پیش کریں اور پورے آج صبح سے لے کے ابھی تک جو کچھ بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ دبئی میں موسم کیسا تھا کتنی بارشیں ہوئیں درجہ حرارت کیا تھی کس قسم کا وہاں پر زمین لی گئی کس قسم کی لیس کی گئی کونسا اگریمنٹ تھا ان ساری کی ساری باتوں میں ابھی تک جو دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ اس میں وزیراعظم صاحب کا کیا تعلق ہے وزیراعظم صاحب کا کئی نام بتا دے وزیراعظم صاحب کے کئی اس کی کوئی کڑی جڑتی بھی بتا دیں اس کے بارے میں بھی کوئی چیز پیش نہیں ہوئی بلکہ ہم نے کیا دیکھا کہ جو پچھلے سات ماہ کے دوران ایک واہ ویلا مچایا جا رہا تھا جس کے تحت یہ قوم کو گمراہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان سے رقم بائے گئی ہے کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے کہ ٹیکس ایویزن ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے اساسیں چھپائے گئے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں بتائی گئی کہ یہ کرپسن کے پیسے اور رنگیں ہاتھ پکڑے گئے اور یہ ثبوت ہے لیکن جبکہ عدالت میں ہم آئے تو آج وہ سارا کا سارا کیس جو ہے اس سے ہٹ گئے ہیں ان کے وقی آج انہوں نے جو کیس بنایا ہے وہ نہ کرپسن کا ہے نہ منی لانڈرنگ کا ہے نہ ٹیکس ایویزن کا ہے نہ اساسے چھپانے کا ہے آج جو انہوں نے کیس بنایا ہے خصوصاً مزیراعظم کے حوالے سے وہ غلط بیانی کا ہے وہ ساری بات ادیڑ چپیڑ کے لپیڑ کے پھینک دی جو عوام کو بتاتے رہے اور آج آکے بلکل نئی رام کہانی انہوں نے پیش کر دی ہے کہ جنہ اب یہ سارا کا سارا کیس جو ہے غلط بیانی کا ہے اور غلط بیانی کیا ہے کہ جہاں پر ایک جملہ ہے وزیراعظم کی سپیچ وہ بھی سیلیکٹیو ریڈنگ کی ہے توڑ مروڑ کے ان ہنسوں کو جھوڑنے کی کوشش کی ہے تین تقریروں ایک پارلمنٹ میں اور دوسری جو دو کون کو اڈریس تھے جو ان کے من پسند اور من گھڑت ہیں اور اس میں سے ایک رام کہانی بننے کی کوشش کی گئی ہے جس میں وزیراعظم واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ وسائل اور ذرائع اس کے پہلے جو جملے ہیں اس میں دو انہوں نے ذکر کیا ہے ایک غلط سٹیل کا ذکر کیا ہے اور ایک عزیزیہ کا ذکر کیا ہے لیکن ان کا من پسند طریقہ کار یہ ہے کہ صرف عزیزیہ کا انصال لے کے کہتے ہیں یہ ہے وہ وسائل ایسا نہیں ہے آپ جملے دیکھیں غلط سٹیل بھی منچنڈ ہے اور اس کی صرف تفاصیل اب سامنے آئی ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ واضح طور پر آج ایک شکست کا سما رہا ہے پٹیشنر کے لیے اور بخاری صاحب نے کوئی ایسا نکتہ نہیں پیش کیا کسی قسم کا ایسا نکتہ نہیں پیش کیا جس میں جو موقف ہے حسین نواز صاحب کا کہ دوہزار چھے کے بعد یہ مالک بنے کہ وہ اس سے پہلے کے کوئی ثبوت بار بار پوچھنے کے بابجو اور اپنے تمام موقف سے یہ فرار ہو چکے ہیں اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے آج ایک بالکل نہیں کہانی جس کا نہ کوئی تعلق پینما پیپر سے ہے صرف دو جملے جو ہیں تقریر کے ان کو توڑ مروڑ کے دو تقریروں کے درمیان تو پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ اور کتری شزا دیکھا ایک منٹ پریز سو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ منڈے یا ٹیوزڈے کو جو کوٹ بیٹھے گی اس میں انہوں نے پینتیس منٹ مانگے ہیں تو جو سات ماہ یہ بات نہیں کر سکے پانچ مہینے تک یہ درخواست نہیں جمع کروا سکے سپریم کورٹ میں اس میں پینتیس منٹ میں ہم بڑی خوشی سے ان کو سنیں گے انتظار کریں گے کہ کیا وہ بتاتے ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس میں کسی قسم کا بھی وزیراعظم صاحب کو اس سارے صحصے میں کوئی ملوظ کیا جا سکے یہاں پہ ایک اور بات بنیادی ہے وہ یہ کہ عدالت نے یہ بار بار کہا کہ آپ کچھی دیواروں پہ قدم مت رکھیں مخاری صاحب آپ ان اخبارات پہ یا ان اخبارات کے تراشوں پہ جس کے حوالے سے عدالت نے پہلے بارہ دفعہ وکیل صاحب کو سمجھایا کہ آپ اخبارات کے تراشوں کے اوپر رلائے مت کریں پھر انہوں نے اخبارات کے تراشے پہ رلائے کیا اور اس پہ یہ بھی ہے کہ اگر اخبارات کے تراشوں کے اوپر ہی فیصلہ دیا جائے تو پچھلے 20 سے 25 سال کے اخبارات کے تراشے اگر عمران خان صاحب کے نکال لیا جائیں تو ان کا تو کسی صورت میں بھی بچنے کی صورت نہیں ہوگی تو میں یہی کہوں گا کہ جو میرے بھائی نے باتیں کی کہ جو منی ٹریل جو بنیادی چار سوال عدالت نے ان سے شروع میں پوچھے تھے ان بنیادی چار سوالوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہی بیانات کو جوڑ توڑ کے ایک نئی بکانی بنا کے عدالت عالیہ کا وقت پھر راہ کیا گیا میں صرف یہ کہنا جاتی ہوں کہ پرائے منسٹر نواز شریف ہے تو حسن اور حسین کو جو نون ریزیڈنٹ ہیں یہاں کے رہائشی نہیں ہیں ان کو اعتصاب کے لیے سپریم کورٹ میں پیش کر دیا لیکن کیا عمران خان صاحب بتائیں گے کہ بنی غالا کے جو ان کی پروپٹی ہے اور دیگر پروپٹیز ہیں اور جو محالات میں رہتے ہیں ان کی کیا منی ٹریل ہے اور کہاں سے وہاں پیسے آئیں شکریہ شکریہ